بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ جماعت دہا مضموط جنہ سائز باب نمبر نو بنیاد الیکٹرونکس آج اس کا ہم نے آخری سوال کرنا ہے سوال نمبر دس کمیونکیشن سسٹم پر نوٹ لکھیں کمیونکیشن سسٹم انفرمیشن کو الیکٹرونک طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کمیونکیشن کہتے ہیں اس کے لئے استعمال کیے جانے والے الیکٹرومیگنیٹک ڈیوائسز اور منتقل کرنے کا طریقہ کار کمیونکیشن سسٹم کہلاتا ہے منتقل کیے جانے والا ڈیٹا آواز متن ویڈیو اور گرافیس وغیرہ پر مشتمل ہو سکتا ہے ڈیٹا بھیجنے والے آلات ٹیلی گراف ٹیلی فون ڈیڈیو ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر ہو سکتے ہیں فاصلہ اتنا کم بھی ہو سکتا ہے کہ صرف دوسرے کمرے تک لے جانا مقصود ہو اور اتنا زیادہ بھی کہ نظام شمسی کے دوسرے سیرے تک انفرمیشن بھیجی جائے جب ہم کمپیوٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کمیونکیشن سے مراد ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کا رابطہ ہے جس کی مدد سے یہ دونوں کمپیوٹر اپنی انفرمیشن کو آپس میں بدلتے ہیں کمپیوٹر میں کمپیوٹر میں کمپیوٹر اس وقت ہوتی ہے جب ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا الیکٹرونک سگنلز کے ذریعے دوسرے کمپیوٹر تک جاتا ہے کمپیوٹر کے تین بنیادی اجزاء ہیں انفرمیشن بھیجنے والا ڈیوائس میڈیا یا لنک جس کے ذریعے انفرمیشن کی ترسیل ہوتی ہے انفرمیشن وصول کرنے والا ڈیوائس انفرمیشن بھیجنے والا آلہ جو کہ اکثر اوقات ایک کمپیوٹر ہوتا ہے ڈیجیٹل سگنلز میں انفرمیشن دیتا ہے اسے موڈیم کے ذریعے انالوگ الیکٹرک سگنلز میں بدلنا جاتا ہے تاکہ دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے الیکٹرک سگنلز کو منتقل کرنے کے لیے میڈیم یا لنک درکار ہے دوسری طرح وصول کرنے والا کمپیوٹر میں داخل کرنے سے پہلے سگنلز کو دوبارہ ڈیجیٹل سگنلز میں بدلنا جاتا ہے عام استعمال ہونے والے میڈیم یا لنکس تین قسم کے ہیں پہلی قسم میں ٹیلی فون کتاریں جنہیں بوسٹڈ پیئرز بھی کہا جاتا ہے دوسری قسم فائبر آپٹکس ٹیکنولوجی ہے آپٹکس فائبر کے ذریعے ڈیٹر کی ترصیل زیادہ تیز ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں ہزاروں سگنل فائبر میں سے گزر سکتے ہیں راستے میں سگنلز کی انرجی بھی ضائع نہیں ہوتی تیسرا لنک مایکرو ویو ٹرانسپیشن جس کا ذکر سیٹلائٹ ٹی وی میں پڑھ چکے ہیں ایک زمینی سٹیشن سے مایکرو ویوز کا ذریعے سگنلز سیٹلائٹ کو بھیجتے ہیں جو سگنلز کو ایمپلی فائر کر کے مطلوبہ زمینی سٹیشن کو ٹرانسپیٹ کر دیتا ہے وہاں سے سگنل دوبارہ موڈیمز کے ذریعے آگے منتقل کیے جاتے ہیں بیڑا ہمارا یہ آج کا ٹپک کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے یہ چپٹر نمبر جو نائن ہم کر رہے تھے یہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تینکس اللہ حافظ